بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آج حکومت کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ باتچیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ وقت کا زیاہ ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے مذاقرات نہیں کرنے اب میں دو خبریں آپ کو سناؤں گا اور خبریں سنانے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات عمران خان کی مانی گئی ہے یا بات حکومت کی مانی گئی ہے پہلی خبر ذرا سنیے گا جیو نیوز ان کا پسندیدہ چینل لکھتا ہے کہ حکومت سے مذاقرات عمران خان الیکشن تاریخ پر لچک دکھانے کے لیے تیار اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو جس بات کے اوپر اتفاق کریں گے عمران خان جو کہیں گے وہی ٹیپ آئے گا اور وہی دن الیکشن کے حوالے سے ہوگا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں اس آگدار نے آج جیسے ہی باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کوئی ڈیڈ لاک ہے ان کا نہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے منگل کے روز فائنل راؤنڈ ہوگا آج مذاقرات کا دوسرا دور تھا ایک پہلے شروع ہوا پھر وقفہ ہوا دونوں جانب سے قیادتوں سے رابطہ کرنے کے بعد اب منگل کے روز فائنل راؤنڈ ہے منگل سے آگے نہیں جائیں گے مذاقرات اور پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے بھی یہی بات کیا اور حکومت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے مذاقرات کا فائنل راؤنڈ ہوگا درہ ایکسپریس نیوز کی خبر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوا ہے حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاقرات کا دوسرا دور مصبت پیش رفت کے ساتھ ختم منگل کو بیٹھک پھر ہوگی اب ذرا آگے چلتے ہیں منگل کو بیٹھک پھر کیا ہوگی ہم نیوز کیا خبر دے رہے ہیں ہم نیوز کہہ رہے ہیں کہ منگل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان متوقع حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاقرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا یعنی منگل کے روز فائنل راؤنڈ کی بات کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کر رہے ہیں ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ فائنل راؤنڈ کی مذاقرات ہو گئے تو منگل والے دن ٹیوزڈے والے دن چونکہ کل سیچڈے ہے چھوٹی سنڈے چھوٹی منڈے آپ یکم مئی کی مزور ڈے لیبر ڈے کی چھوٹی ہے تو اب منگل کے روز پہلا ورکنگ ڈے ہے اور اسی دن عدالت بھی لگنی ہے یعنی اب عدالت میں بھی تین چھوٹیاں ہیں اور ان کی بھی تین چھوٹیاں ہیں تو جس دن عدالت لگنی ہے اسی دن مذاقرات ہونے ہیں اب ذرا اس سے اگلی بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خبر ان کا بہت ہی پسندیدہ چینل جو عمران خان کے خلاف ہر وقت پرابوگینڈا کرتا ہے اور ایسی خبریں دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں جیو نیوز کی بات نہیں کر رہا اس کے کم و بیش قریب قریب نیو نیوز کی بات کر رہا ہوں نیو نیوز کیا کہہ رہا ہے نیو نیوز پہلے تو ہم سنتے تھے کہ اس حکومت کو عمران خان سے ڈر لگتا ہے اب معلوم پڑا ہے صرف عمران خان سے ڈر نہیں لگتا اس حکومت کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی ڈر لگتا ہے ذرا خواہش دیکھئے گا حکومت کیا خواہش کر رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جس دن مرز انتخابات کے را لے نون لگ کی تجویز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جانب سے خبر ریپورٹ کی گئی ہے اب آتے ہیں اس بات کی اوپر کہ منگل کو جو ہم نیوز کہہ رہا ہے ریپورٹ ہوگا جو جیو کہہ رہا جی عمران خان لچک لی تیار ہو گئے ہیں باقی سب بھی کہہ رہے ہیں کہ مصبت پیش شفتہ آخر مصبت پیش شفت کیا ہوئی ہے کیا دن تیپ آیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت یہ کہتی ہے انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو اس سلسلے میں بتایا کہ وہ ستمبر میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ ستمبر میں اب ستمبر کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی پہلے ٹوٹے گی اور اسمبلی بے شک ایک دن پہلے ٹوٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نوے روز یعنی تین مہینے کے اندر الیکشن کروانے ہیں اچھا اب ستمبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جون کے اندر اسمبلی تقریباً توڑنی ہے اور جولائی اگست اور ستمبر یا آپ کو جولائے کے پہلے ہفتے کے اندر یا ان دنوں کے اندر جولائے اگست اور ستمبر کے اندر یا آپ یوں سمجھئے کہ میڈ جون سے آگے اسمبلی آپ نے توڑنی ہے حکومت اسمبلی توڑنے کے اوپر تیار ہے اور اس کا مطلب ہے حکومت کتنا ٹائم جون کا مطلب ہے جولائی اگست کم از کم دو دھائی مہینے پہلے اسمبلی توڑنے کو تیار ہے کیونکہ اسمبلی خود ختم ہو جائے تو پھر ساٹھ روز میں الیکشن ہونے ہے اسمبلی توڑی جائے تو پھر نوے روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں اب اس حوالے سے ستمبر کی بات کیا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ستمبر کی تجویز کو مسترد کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں تحریک انصاف نے کیا کہا ہے لیکن حکومت کیا کہتی ہے حکومت کہتی ہے جی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم بجٹ پاس کروائیں اور موجودہ اسمبلیوں سے ہی بجٹ پاس کروائیں پاکستان تحریک انصاف نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کروالے پاس لیکن ہم مئی کے مہینے پاس کروالے ہیں یہ تو کئی نہیں لکھا ہوا کہ نیا فینینشل یری یکم جولائی سے شروع ہونا ہے تو آپ نے جون میں ہی اس بجٹ کو پاس کرنا ہے مئی میں بجٹ پاس کر دیں اور گھر چلے جائیں اس کے بعد آگے چلیں اچھا اس کے بعد حکومتی وقت نے جس میں انتہائی بڑے مارے معاشیات آئی ای ایم اف سے معاہدے کرنے والے اس آگدار موجود تھے تو انہوں نے آئی ای ایم اف معاہدے کا بھی تذکرہ کیا اس ساری صورتحال کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے آپ جولائے کے اندر الیکشن کروائیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مئی میں اسمبلی توڑیں مئی جون جولائی میں آپ الیکشن کروا دیں لیکن اطلاعات یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف جلائے کے بات کر رہی ہے حکومت ستمبر کی بات کر رہی ہے تو جلائے اور ستمبر کے درمیان ایک مہینہ بچتا ہے اس کا نام ہے اگست اس وقت مختلف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین پیچھے ہٹ رہے تھوڑ تھوڑا تو اگست کے درمیان کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اگست کا مطلب یہ ہے کہ جون کے شروع میں آپ اسمبلی توڑ دیں گے یعنی مئی کا یہ مہینہ گزرے گا اگلا مہینہ شروع ہوتے ہی اسمبلی ٹوٹے اور جون جلائے اور اگست کے درمیان یعنی پندرہ سولہ سترہ اس کے درمیان میں چل کے الیکشن ہو سکتے ہیں کوئی چودہ پندرہ سولہ سترہ یہ تاریخیں جو ہے وہ الیکشن کی آ رہی ہیں اب منگل کے روز اس چیز کا اعلان ہونا ہے ممکنہ طور پر اب دو چیزیں ہو رہی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کے اوپر آئے تو پھر جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں ہیں اس کے اوپر ہے تحریک انصاف نے اس پہ آئینی ترمیم کی بات کی تو حکومت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر وہ جو قانونی رکاوٹیں مددور کر لیں گے اور اس کے ساتھ اب معاہدے کا زامن کون ہوگا یعنی معاہدہ تو ہو جائے گا اس کی گرنٹی کون دے گا کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ حکومت یہ کر کے اس سے بھاگ نہ جائیں تو یہ بھی ایک ضروری ہے تو دونوں طرف سے اب صورتحال دونوں نے اسق کیا کیا یہی بات شاہ محمد قریشی صاحب کر کے گئے ہیں اور یہی بات ساگڈار بھی کر کے گئے ہیں کہ دونوں جانب جی کی جو قیادتیں ہیں ان سے بات چیت کرنی ہے ان سے بات چیت کرنے کے بعد جو تجاویز ہیں ان کی حتمی منظوری ہوگی وجہ یہ ہے کہ اگست کے حوالے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں اور فباد چوری نے کہا کہ ہم نے عمران خان سے بات کرنی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اس کی منظوری دیں گے اب اس ایک رکن جو خاتون رکن ہے کشور زہرہ صاحبہ جن کا تعلق ایمکیم سے ہے انہوں نے بھی وہ ایک ٹاک شو کے در ہم نے اس کے بات کر رہی تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن اگست یا ستمبر میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اب حکومت ستمبر پہ اٹکی ہوئی ہے تحریک انصاف جولائی تو درمیان میں سے جو رستہ ہے وہ اگست کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کی میں کامیابی پھر آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان یہ تھا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جولائے کے اندر چودہ اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہونی ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے کہ بارہ یا تیرہ اگست کو مدت مکمل ہوگی تو ہم نو یا دس اگست کو اسمبلی تعلیل کر دیں گے یعنی اسمبلی ایک دو روز پہلے تعلیل کر کے ہم ایک مہینہ الیکشن اور آگے لے جائیں گے اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے اور ہم الیکشن کو لے جائیں گے نومبر میں اگر عمران خان وقت سے پہلے ان سے الیکشن لے لیتے ہیں تو میرا خیال سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتیں قربان کر کے عمران خان نے وہ جن کو وعدے کیے گئے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ چھے مہینے اوپر جائیں گے ان کو عمران خان چھے مینے پہلے گھر بیج رہے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی اب آتے اس بات کی طرف کہ نگران حکومتوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلڈی ایک پیٹیشن تیار کر چکی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو آپ فارغ کریں اس حکومتوں کو تو نگران حکومتوں کی چھٹی ہوتی ویسے بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے استعیفہ دینا شروع ہو گئے ان میں کون لوگ ہیں خیبر پختنورفہ کے نگران مشریح سے ڈاکٹر عابد جمیل جو ہیں وہ مصطافی ہو گئے ہیں اور اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ بتایا ہے کہ پرسنل اور فیملی ایشیوز کی وجہ سے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ پرسنل اور فیملی ایشیوز نہیں ہوتے وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں ہر کوئی پر اگر ذاتی وجوہات اور سب کچھ ہو تو حکومت میں کوئی بھی آنا نہیں آئے ہی نہ گھر بیٹھے لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے نظر نہیں آتی اپنا بہتنا خیال لکھئے گا خدا حافظ